السلام علیکم میں ہوں دیل امتیاز اور آپ دیکھ رہے ہیں تختیہ آن لائن آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں پرگیان روور کی اور اس کے ساتھ یہ بھی دیکھیں گے کہ چاند تک پہنچنے کے لیے انڈیا نے کس قسم کی ٹیسٹنگ کی اور کس قسم کے سسٹمز بنائے زمین پر تاکہ وہ چاند پر آسانی سے لینڈ کر سکیں تو ہم چلتے ہیں اس ویڈیو کی طرف جو کہ میں آپ کو یہاں پر دکھا رہا ہوں یہ ویڈیو آئی ایس آر او نے یعنی انڈین ریسرچ سپیس ریسرچ ارگنیزیشن نے لانچ کی ہے دکھائی ہے ہمیں اور یہ ریل ٹائم ویڈیو ہے جو کہ پرگیان روور جب وکرم لینڈر سے نکل کر چاند کی سرفیس پہ جا رہے ہیں تو اس وقت بنائے گئی ہیں اس وقت صبح چاند پر صبح ہو رہی ہے جو کہ چودہ زمینی دنوں کے برابر ہوگی تو اب چودہ دن ہے پرگیان روور کے پاس کہ وہ چاند کی سرفیس کو اچھے طریقے سے دیکھیں اور وہاں پر جتنے بھی ایکسپیرمنٹس کر سکتے ہیں وہ کریں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ چاند تک جاتے ہوئے کچھ سال بہت ہی برے گزریں اگر آپ صرف پچھلے پانچ سالوں کی بات کریں تو جو چھے لونر مشن بھیجے گئے تھے چاند پر ان میں سے چار فیل ہوئے ہیں ریشیا کا لونر مشن لونر 25 فیل ہوا ہے اسرائیل کا لونر مشن فیل ہوا ہے جیپان کا لونر مشن فیل ہوا ہے اور انڈیا کا لونر مشن بھی فیل ہوا ہے تو ہمیں پتا ہے میں چندریان دو کی بات کر رہا ہوں چندریان تین تو کامیاب ہو گیا لیکن چاند پر لینڈنگ کرنا کچھ اتنا آسان بھی نظر نہیں آ رہا چاند پر لینڈنگ کرنے کے لیے ہمیں زمین پر بہت سی سیمیلیشنز اور بہت سی ٹیسٹنگ کرنے پڑتی ہے بہت سی ایکسپیرمنٹس لانچ کرنے پڑتے ہیں تاکہ ہم یہاں پر اپنی ٹیکنالوجی کو پرک سکیں کہ کیا یہ چاند پر جا کے صحیح طریقے سے کام کریں گی کہ نہیں کریں گی جس طریقے سے مارس پر جانے کے لیے ہم نے مارس کی بہت سی لیبز بنائی ناسا نے بہت سی لیبز بنائی اسی طریقے سے جب ہم چاند پر جا رہے ہیں تو وہاں کے لیے بھی ہمیں بہت تیاری کرنی پڑے گی تو جو پہلی لیب کی طرف میں لے کے جا رہا ہوں جو چندریان 3 پر ٹیسٹنگ کی گئی اسے ای 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 سی ٹیسٹ کہتے ہیں یعنی الیکٹرومیگنیٹک کمپیٹیبلیٹی ای 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 یہ دو قسم کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں جس میں یہ دکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی بھی الیکٹرومیگنیٹک ریڈیشن پیدا ہوتی ہے یا کہیں سے آتی ہے تو اس میں ہمارا جو سسٹم ہے وہ تو نہیں کہیں فیلیر کی طرف جاتا مثلا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ سپیس میں ایک سسٹم کو بھیجیں اور سپیس میں گیما ریک کی یا مایکرو ویو کی ایمیشنز ہوں ریڈیشنز ہوں اور آپ کی الیکٹرونکس فیل ہو جائے تو اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے ہمارے سسٹم الیکٹرومیگنیٹک ریڈیشنز میں یا انٹرفیرنس میں کسی قسم کے پرابلم تو نہیں کر رہے ہیں اگر ان کے پاس کوئی ایسا انسٹرومنٹ ہے جو کہ اوور ایمیٹ کر رہا ہے ریڈیشنز دیرہا تو کہیں ساتھ والے ایکوپنٹ کو ایشو تو نہیں کر رہا ہے اس لیے یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں اور الیکٹرومیگنیٹک انوائرمنٹ کو بہت اچھے طریقے سے دیکھا جاتا ہے اس میں اس روور کو اور اس پورے سپیس کرافٹ کو رکھا جاتا ہے تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ کسی قسم کا ہمیں ایکوپنٹ فیلئر تو نہیں مر رہا اس کے ساتھ ساتھ وائبریشن ٹیسٹ ہوتا ہے کیونکہ جب اسے راکٹ میں رکھا جائے گا اور راکٹ موف کرے گا تو راکٹ میں کفی زیادہ وائبریشن ہوتی ہیں اور اس وائبریشن کے لیے میں نے آپ کو یہاں پر مجھے وکرم کی تصاویر تو نہیں ملی اور جب اسے ٹیسٹ کیا جا رہا تھا تو میں نے جیمز ویب جو ٹیلیسکوپ ہم نے بھیجی تھی اس کی وائبریشن کی تصاویر لگا دی تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کے ہمیں اسے ایک ٹیسٹ بینچ پہ رکھتے ہیں اور وہ ٹیسٹ بینچ وائبریٹ کرتا ہے جس طرح یہ میرا مائک وائبریٹ کرتا ہے جب میں تھوڑا سا ہلتا ہوں اب اس کو فکس کروانا باقی ہے بلکل اسی طریقے سے وہ بھی وائبریٹ کر رہا ہے اور اگر وائبریشن کے دوران جب آپ ٹیک آف کرتے ہیں راکٹ ٹیک آف کرتا ہے اس درمیان جو وائبریشن آتے ہیں اس کی وجہ سے آپ کا سسٹم اس میں کوئی چھوٹی سا کپیسٹر فارغ ہو جائے یا کوئی انڈکٹر فارغ ہو جائے یا کوئی سرکٹ کوئی چپ فارغ ہو جائے تو یہ ساری چیزیں ہم یہی پر چیک کرنا چاہتے ہیں تو وکرام کی جو ٹیسٹنگ ہے وہ بہت زیادہ ایکسٹینسیو تھی اور ایکسپینسیو بھی ہوگی اور ایکسٹینسیو بھی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ کرین اور ہیلیکاپٹرز کا بھی استعمال کیا گیا وہ میں آپ کو آگے بھی بتاؤں گا کہ وہ کس کے لیے استعمال کیا ہے لیکن اس کو کافی حلاج علا کر دیکھا جھاڑ پونچ کر دیکھا گیا اس بچارے کو اس کے بعد ہم نے اس کا ایکسٹک ٹیسٹ کیا کیونکہ اگین جب وائبریشنز ہوتی ہیں جب راکٹ ٹیک آف کرتا ہے تو وہاں پر بہت ہائی فریکوینسی ساؤنڈ پروڈیوس ہو سکتا ہے اور جب ہائی فریکوینسی ساؤنڈ پروڈیوس ہوتا ہے تو انجن میں کیونکہ انجن میں فائرنگ ہو رہی ہوتی ہے تو اس سے کئی انسٹرومنٹ کئی ایکوپمنٹ ڈیمیج ہو سکتے ہیں یا پھر وہ افیکٹ ہو سکتے ہیں تو ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا آواز اس پر کسی قسم کا اثر ڈال سکتی ہے یا نہیں ڈال سکتی تو اسے اب ایک چیمبر میں بند کیا جاتا ہے اور اس چیمبر میں آپ بہت سے ڈیفرنٹ سپیکٹرم کی آواز نکالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا اس کی فنکشننگ میں اس کی ٹرانسمیشن میں اس کے اٹانومس سسٹم کی اپریشن میں کسی قسم کا کوئی فرق تو نہیں آئے کیا غلط دیسین تو نہیں شروع کر دیا اس نے لینے اس کے بعد پھر اسے تھرمل ویکیوم ٹیسٹ میں لے کر جاتے ہیں اب اگین میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کئی تصاویر میں نے اور سپیس مشنز کی لگائیں کیونکہ وکرم کی ٹیسٹنگ کی تصاویر مجھے ملی نہیں میں آپ کو یہاں پر ایک ویکیوم چیمبر دکھا رہا ہوں کیونکہ ہم نے سپیس میں جانا ہے وہاں پر ویکیوم ہوتا ہے تو ہمیں چیک کرنا ہے کہ جہاں پر ویکیوم ہوگا وہاں پر یہ سسٹمز کیا پراپر طریقے سے کام کر سکیں گے اسے ویکیوم ٹیسٹ کہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ٹیمپریچر بھی دیکھنا ہے کیونکہ چاند پر سو سے زیادہ دن میں ٹیمپریچر ہوتا ہے ایکویٹر کیے کر بات کی جائے اور ایک سو بیسے کام ہوتا ہے تو بہت زیادہ ویریشن ہے بہت زیادہ دن میں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے اور رات کو بہت زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے یہ ویریشن تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے جب ہم پولز کی طرف آتے ہیں لیکن اگر آپ آج کی بات کریں جب ویکیوم لینڈر وہاں پر لینڈ کر چکا ہے اور وہاں پر روور کام کر رہا ہے اور وہ ہمیں بھیج رہا ہے تو اسے ہمیں بتایا کہ ابھی صرف وہاں پہ دن ہے رات نہیں ہے ابھی بھی جب ہم بات کر رہے ہیں تو وہاں پہ جو تیمپریچر ہے جو پول کی ہم بات کر رہے ہیں وہاں پہ جو تیمپریچر ہے وہ ستر بھی ہے دن میں اور کچھ جگہ پر جہاں پہ روشنی کم پہنچ رہے ہیں وہاں پہ منفی دس سینٹیگریٹ بھی ہے دن میں تو ہمیں تیمپریچر کی بھی ویریشن دیکھ کے دیکھنی ہے کہ کیا ہمارے انسٹرومنٹ اور ہماری ٹیکنالوجی صحیح کام کر رہی ہے یا اس میں کوئی مسئلہ ہے انٹیگریٹڈ موڈیول ڈائنیمک ٹیسٹ بھی ہوتا ہے اور اس میں دیکھا جاتا ہے کہ اگر بہت زیادہ اس کو ہلایا جائے یا اس کو بڑی ویلاسٹی کے ساتھ نیچے کی طرف کیا جائے ایک دم فری فال کروایا جائے تو کیا یہ ایک بھی اس میں وہاں پہ پہنچا گیا اس کی جو سٹرکچر ہے وہ کتنا تگڑا ہے اس کا جو سٹرکچر ہے وہ کتنا لوڈ بیئر کر سکتا ہے تو اسی وجہ سے بہت زیادہ ٹیسٹنگ کی گئے اور اس ٹیسٹ میں ہم نے اسے ہیلیکوپٹر سے اور کرینز کی مدد سے فری فال کروا کے بھی دیکھا ہے جس کی کوئی تصویر ہمیں نظر نہیں آئی لیکن یہ سارے کے سارے ٹیسٹ چندریان تھری پہ تو سپیشلی بہت زیادہ کیے گئے راکٹ پر اور چندریان تھری کے بھی کچھ مڈیوز پر سپیشلی wind tunnel test ضرور کیا جاتا ہے جس میں ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کسی بھی equipment کی aerodynamics کے اس میں point of failures کے جب اس پر زیادہ pressure آتا ہے تو کوئی ایسی جگہ تو نہیں جہاں سے وہ fail ہو جائے مثلا میں آپ کو چھوٹی سی example دیتا ہوں کہ جہازوں پر گول کھڑکیں استعمال کی جاتے ہیں کیوں کیونکہ جب ہم چکور کھڑکیں استعمال کرتے تھے تو جو corner تھے ان پر جب pressure آتا تھا تو وہ failure کا ایک point بن جاتا تھا اور اس کی وجہ سے لوگوں کی وفات ہوئی تھی تو اس وجہ سے ہم point of failures کو ڈھونڈتے ہیں اور اس کے لیے wind tunnel میں اس کو رکھا جاتا ہے اور وہاں پر دیکھا جاتا ہے جہاں پر بہت pressure ہوتا ہے flow ہوتا ہے air کا اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کس قسم کا behave کرتا ہے اس کے علاوہ plasma wind tunnel test میں آپ کو یہ tunnel test دکھا بھی رہا ہوں مجھ امید ہے کہ حمزہ صاحب اس سے پوری screen پر چلائیں گے آدھی screen پر نہیں چلائیں گے تاکہ آپ دیکھ سکیں اور اس test میں ہم اس کی aerodynamics کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جب یہ solar wind کا سامنا کرے گا تو اس وقت اس کا کوئی part یا کوئی حصہ damage تو نہیں ہوگا آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے کہ جب ہم نے اسے plasma کے سامنے plasma wind میں داخل کیا ایک equipment کو قریب رکھا اس کے داخل تو نہیں کیا قریب رکھا تو وہ آہستہ آہستہ جلنا شروع ہو گیا وہ آہستہ آہستہ damage ہونا شروع ہو گیا تو کیا ایسا تو نہیں کہ جب ہم اسے space میں جائیں بھیجیں گے اور وہاں پر بہت سی plasma wind ہوگی solar wind ہوگی ٹھیک ہے نا سورج میں plasma ہوتا ہے تو solar wind ہوگی جو کہ plasma wind بھی ہم اس کو indirect ہی کہہ سکتے ہیں وہ ہمارے system کو تباہ نہ کر دے وہ ہمیں خلاف نہ کر دے وہ ہمارے system کو damage نہ کر دے اور پھر landing simulation کی گئی landing simulation میں 3 meter per second میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس speed سے یہ fall کر سکتا ہے تو ہم نے دیکھا کہ اب واقعی کر سکتا ہے اور اگر 3 meter per second کے ساتھ اس کو گرایا جائے تو کیا یہ آگ کے surface پر سیدھا land کر سکتا ہے اور اس کی جو legs ہیں وہ اسے absorb کر سکتی ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں rover کی بھی simulations کی گئی یہ تو ہم نے lander کی بات کی لیکن rover کی بھی simulations کی گئی ہم نے moon concept کی labs بنائی جہاں پر مٹی بھی بلکل ویسے تھی جیسے چاند کی مٹی ہوتی ہے چاند کی مٹی زمین سے بہت مختلف ہوتی ہے چاند کی مٹی زیادہ آسان الفاظ میں کہوں تو خردری ہوتی ہے وہ damage زیادہ کرتی ہے wheels کو زمین کی مٹی اتنا damage نہیں کرتی اس کے ساتھ چاند کی جو مٹی ہوتی ہے جسے regolith کہا جاتا ہے وہ charged ہوتی ہے تو وہ electronics کو تباہ کرتی ہے charge particles ساری بات ہے جب جا کر circuits پر deposit ہوں گے تو وہ وہاں پر نئے path بنا دیتے ہیں وہاں پر rover کو move کروایا دیکھا کہ اس کے جو parts ہیں مختلف قسم کے وہ deteriorate تو نہیں ہو رہے وہ خراب تو نہیں ہو رہے بلکہ وہ صحیح طریقے سے کام کر رہے ہیں اور آخری جو ٹیسز پر کیا گیا وہ communication کا کیا گیا کہ communication اگر کرنی ہے communication صحیح طریقے سے ہو رہی ہے vacuum میں communication کروا کے دکھائی گئی temperature بہت زیادہ temperature میں بہت کم temperature میں communication کرا کے دکھائی گئی line of side communication کرا کے دکھائی گئی تاکہ ہم communication سے related جتنے بھی systems ہیں ان کو test کر لیں تو یہ صرف اس کی testing ہے جو زمین پر کی گئی ہے اور اس کے بعد اس کو چاند پر بھیجا گیا لیکن وکرم کو اور اس rover کو ہم نے چاند پر بھیجا کیوں سب حیران ہے کہ چاند پر بھیجنے کی وجہ کیا ہے تو اگلی ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ آخر بڑے بڑے ملک جو technology میں کافی آگے ہیں وہ چاند کے پیچھے کیوں جا رہے ہیں کیا ان کا یہ والا حصہ ہل گیا ہے یا واقعی کوئی ایسی بات ہے جو شاید ہمیں سمجھنے آ رہے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تختیں انلائن کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اس لئے ان کو دوسرے تک مہچاتے رہی ہیں